موسیقی انپوٹ ڈیوائیس جیسے ہم لوگ کمپیوٹر کو کوئی بھی اس کو کمانڈ دیتے ہیں ہم لوگ یوز کر کے انپوٹ ڈیوائیس جیسا ہم نے یہ لاس لیکچر میں بھی بات کی ہوئی ہے کہ کی بورڈ ہے ماوس ہے اس کے طرح ہم لوگ کمپیوٹر کو ایک کمانڈ دے سکتے ہیں اپنی انفرمیشن ایک کمپیوٹر کو دیتے ہیں انپوٹ کی صورت میں اور وہ جو ڈسپلی ہوتا ہے مونیٹر کے تھوڑھ یا کسی پرنٹر کے تھوڑھ جو ہمارے پاس آوٹ پوٹ جنریٹ ہوتی ہے وہ ہمارے آوٹ پوٹ ڈیوائیس ہیں اب پرنٹر جو ہمارا آوٹ پوٹ ڈیوائیس ہے مونیٹر ہمارا آوٹ پوٹ ڈیوائیس ہے انپوٹ ڈیوائیس میں ہمارے ماوس ہیں پھر ہمارے کی بورڈ ہیں اور لیکن ایک ڈیوائیس ایسے ہیں جو دونوں جس کے اندر دونوں انپوٹ آوٹ پوٹ دونوں شو ہو جاتے ہیں جس کے اندر ہم لوگ اس وقت انٹر ایٹھ کر رہے ہیں تھوڑھ زوم تو زوم کے اندر اب نے آپ سے بات بھی کر رہی ہے اور مجھے آپ کی آواز بھی آ رہی ہے تو یہ ایک ٹیلیفونک جو ہماری ایک ڈیسپلی ہو ہوئے تو اس میں دونوں انپوٹ اور آوٹ پوٹ دونوں ڈیوائیسی یوز ہوئے میں یا سوٹویٹ کی آسل شکل میں اب جو ہے یہ کافی حد تک انپوٹ آن آوٹ پوٹ ڈیوائیسی انیبل اس اس کی ڈیفینیشنز ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک ٹھوٹی سی کمیٹر انٹرسٹین بائینری لینگویج آنلی بائینری لینگویج کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی کار چکے ہم باگ کے zero and one language understand کرتا ہے انپوٹ دیوائیسی ٹرانسکیٹ نمبرز جو بھی نمبرز ہیں لیکٹرز ایکشن جو بھی ہم لوگ جیسے جی لکھا ایج لکھا کریکٹرز ہم لوگوں نے انٹر کیے that people understand into form and actions that people understand into form that computers can process whereas output devices translate machine language into a form that people can understand یعنی input ہم لوگ تو کرتے ہیں اس میں processing جو ہوتی ہے computer اپنی اس کو convert کرتا ہے ہم لوگوں نے جی لکھا تو اس کی پیچھے پروسیس کرے گا computer اور جو machine کی language ہے binary language میں اس کو convert کرے گا machine کو understand کروا گا کہ یہ command آئی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس کو translate کرے گا computer جو ہماری understandable form ہے جنہیں کہ جی ہم نے لکھا ہے تو ہم لوگ جی اس کو display ہوتا ہے وقت monitor کے درست کو دیکھ سکیں گے تو یہ ہے کہ input devices translate numbers letters actions etc that people understand into form that computers can process whereas output devices translate machines language into form that people can understand اب input devices میں آپ کے ایک تو mouse اور keyboard ہے اس کے علاوہ scanning devices ہیں scanners ہیں جیسے اس کے اندر آپ کا جو fingerprints ہیں وہ بھی scan ہو جاتی ہیں optical scanners جیسے سے barcode readers ہیں جو ہم لوگ جاتے ہیں shopping malls گرہ میں وہ barcode readers کے طرح price tags اور چیزوں کو maintain کرتے ہیں تو جو code ہوتا ہے وہ strips کی صورت میں light and dark zebra strips کی لائن کی صورت میں آکے product کے اوپر display ہوتا ہے جس کو read کر لیتا ہے آپ کا barcode reader اور آپ کا جو data وہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر enter ہو جاتا ہے اب یہ supermarkets میں اور بڑے بڑے malls میں باقی جو بارcode readers یہ بہت زیادہ use ہوتا ہے and then character and mark recognition devices ہیں جس کے اندر magnetic ink character recognition devices ہیں character recognition devices ہیں magnetic character recognition devices میں text printed جو ہوتا ہے جس سے check کو process کرنے کے لیے جو اس کے پر display ہے check ہے جیسے banking bank کا check ہوتا ہے اس کے اندر magnetic ink character device ہے اس کو ہم لوگ scan کرنے کے لیے اس کو جب ہم لوگ check کو رکھتے ہیں وہ process ہو جاتا ہے اور کمپیوٹر اس کو understand کر لیتا ہے اور اس کو understandable form میں display کر دیتا ہے یا store کر لیتا ہے then optical character mark recognition میں read hand written mark such as small circle جیسے ہم لوگ اگر کہیں پہ اپنی کوئی نہ کوئی دیتے ہیں جیسے exam وغیرہ دیتے ہیں اس میں multiple choice questions ہوتے ہیں multiple choice questions کے اندر جو input devices کی ہم لوگ بات کر رہے تھے اس کے اندر barcode readers mark recognition devices جس میں magnetic character recognition جو بھی آپ لکھتے ہو جسا سے check وغیرہ ہیں ان کو ان کو read کرنے کے لیے جو ایک scanner بغیرہ use ہو رہے ہیں آپ کے input devices میں رہتے ہیں جس کو ہم magnetic ink character devices کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد optical character magnetic recognition devices Mark recognition devices اس کے اندر جب ہم لوگ کوئی test کو کر رہا دیتے ہیں multiple choice questions اس کے اندر ہم لوگ circle کو کرتے ہیں color کرتے ہیں شاید آپ لوگوں نے دیئے دینا کوئی کوئی test تو اس میں آپ کو پیج دیا جاتا ہے اب وہ پیج سے جو آپ کا read کرتا ہے اس کو کہتے ہیں optical character mark recognition device جو ہے وہ read hand written marks اچھا ہے small circles یا rectangles draw کرتے ہیں ایک computer کے اندر تو وہ اس کو read کر لیتا ہے پھر magnetic strip cards smart cards جیسے ہم لوگوں کے ATM card یا ہمارے ID card بغیرہ بنے میں اب اس کے پر چھوٹے سارے smart cards smart chips انسٹال ہوئی ہیں اس کو ہم لوگ magnetic strip card یا ان کو ہی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس فیکس مشین اور اس کے اندر ATM کا جسہ سے ہمارے account کا پوری information ہماری اپنی اپنے سے related ساری information magnetic strip card یا جس کو ATM card بھی کہتے ہیں اور یہ والی جو magnetic strip ہے وہ ہمارے ID cards کے اوپر بھی اب ڈسکلی ہوتی ہے تو جس کے اندر ہمارا پورا بائیو ڈیٹا ہمارا فیملی کا مکمل information ہے وہ اس کے اندر سٹور ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمارے ان کو ڈیوائیسز میں فیکس مشین کارز فیکس مشین میں جسا سے ایک جگہ سے اپنے ریٹن فارم میں کوئی اپنے چیز مجھنی ہے اور دوسری طرف مجھنی ہے مجھنی ہے ایک مجھنی ہے مجھنی ہے وہ بھی وہی چیز کہ یہ ایک علاقہ لیکن فیکس کافی حد تک کام ہوگئی ہے آفیسز وغیرہ میں زیادہ تر یوز ہوتی ہیں فیکس موردن اور فیکس ڈیوائیسز میں اچھا جی ان پو ڈیوائیسز کے اندر ہی ایمیج کپچرنگ ڈیوائیسز اب تو اتنی زیادہ چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کو خود ہی ہی پتہ ہیں کافی حد تک آڈیو انپورٹ آن آؤٹپوٹ ڈیوائیسز جس کے اندر مائکرو فونز وائس ٹکوپنیشن سسٹمز یہ سارے سمارٹ فونز میں ہمارتا ہوں بہت حد تک چیزیں ایسی آگے ہیں کہ سارے ہی نالیجی بلا ہیں اب آؤٹپوٹ ڈیوائیسز میں ان کے نام ہم نے جان لیں گے آؤٹپوٹ ڈیوائیسز میں سی آر ٹی ہے جیسے سی آر ٹی ایک تھوڑا سا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ آپ سمجھ لیں اس کا وہ نام ہے کیتھوڈری ٹیوب کیتھوڈری ٹیوب کیتھوڈری ٹیوب ڈسپلی سکرین مونیٹرز اور سیمپل سکرین انہی آپ نے سی آر ٹی ہے جیسے اس کا نام یاد کر لیں گے بہت سے تو آپ ڈیوز کرتے ہیں یہ چیزیں ہیں منیٹرز ڈیوز کرتے ہیں فلیٹ پینل لائٹ ویٹ تھن سکرین جس کے اندر ایل سی ڈی ہیں ایل سی ڈی ڈی جس کے لیکورڈ کرسٹل ڈسپلی ہوتا ہے لیکورڈ کرسٹل یعنی کہ اس کی جو سکرین ہے اس کے اندر پیچھے لیکورڈ ایک ہاثرہ کا لیکورڈ انہوں نے کیا ہوا ہے انسٹال کیا ہوا ہے جس کی جب الیکٹرسٹی آتی ہے جس قسم کے سگنلز وہ دکھانا چاہتی ہے جس طرح کی پکچر ہے وہ ہائلائٹ ہو جائیں گی یعنی کہ اور سامنے ہمارے ایمیج نظر آنا شروع ہو جاتا ہے یہ پیچھے ایک ٹیکنالوجی ہے اس کے اب یہ والی جو ہیں ہمارے کمٹیوٹرز میں لیپ ٹاپ کو کہہ رہا میں ایل سی ڈی ہیں ابھی بھی لیکن اب زیادہ تر ایل ایڈی نئی ٹیکنالوجی آتی ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں پھر کیلکلیٹرز کے اندر ایل سی ڈی ابھی بھی یوز ہو رہی ہیں اس کے بعد گیس پلازمہ یہ جو ہے وہ گیس پلازمہ ٹیکنالوجی اس کے پیچھے ہے یعنی کہ اس کی جو سکرین ہے اس کے اندر گیس انسٹالڈ ہے تو وہ گیس کے ٹھو جب اس کے پر لائٹ کرتی ہے یا الیکٹرسیٹی پاس ہوتی ہے تو جو بھی سکنال ہوتا ہے جس کو وہ ڈسپلے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے گیس کے ٹھو یا گیس مالیکیوز کے ٹھو آپ کو نظر آتی ہے تو ان کے ایک لیکوڈ میں ایل سی ڈی جو بیسکس ہیں اس کے ایڈوانس میں تو زہر آپ کو پتہ ہے مزید ہوتی جا رہی ہے ایل 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 ای کے بعد فور کے میں کیسے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسٹور ہوئی کیسے ایمپروو ہوئی یہ ساری چیزیں کافی حد کا آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہے ایل سی ڈی پھر گیس پلازمہ ایل 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 ای اس کے اندر آپ کوئی نہ کوئی اگر آپ مہا کرنا چاہتے ہو آپ کے ساتھ جائسٹک یا ایک سٹک آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ بھی آپ اس کے اندر مینشن کرنا چاہتے ہو اور نوٹ کرنا چاہتے ہو آپ کے نوٹ بھی ساتھ ساتھ بنتے جاتے ہیں تو یہ ای بوک ریڈرز یعنی موبائل کے اندر بھی انسٹال ہیں کچھ ڈیوائسیز میں تو بیلڈن آتے ہیں اور کچھ میں آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہو ایش ڈی ٹی ویز ہیں ہائی ڈیفنیشن ٹی ویز ہیں اب ہائی ڈیفنیشن کے اندر بھی مزید تکنالوجیز ایمپروف فارم میں پور کے مزید ہیں اب تو اور ہائی ڈیفنیشن یعنی کہ ہائی ڈیفنیشن سے بھی مزید آگے ٹیکنالوجیز ایمپروف فارم میں ہمیں اب نظر آتی ہیں اور اب اس کے فیچر ریزولوشن اس کی ریفریش ریٹ اور سکرین سائز سکرین ڈسپلی سائز بگرہ وہ کس طرح سے بڑھا ہو جاتا ہے پھر یہ تین کے یہ تو ڈیلی بیسیس پہ یہ ٹیکنالوجی ایسی ہے جو ڈیلی بیسیس پہ چینج ہو رہی ہے اب جب بھی مارکٹ میں ہندے کوئی بھی الیکٹرونک سے ریلیٹڈ پر لینے جاؤ گے آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز کوئی نہ کوئی نیا فیچر اور چیزیں نظر آئیں گی اور آپ کو نئی انفرمیشن اس سے ریلیٹڈ ملتی جائے گی ہم جسا سے ہر سال موبائل کے نئے نئے موڈلز آتے ہیں اسی طرح ڈیلیٹڈھ اور ایلی ڈی 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 ڈسے بھی ہر سال بہت ابرپ چینجز ہیں اس کے اندر بھی اور اب یہ نکے اب تو یہ ڈیوائیسز بھی ریموو کر کے جسا سے منظر ہن کون سا بچہ تھا آپ لوگوں کی کلاس میں سے ہی انہوں نے کہا تھا کہ اب وہ والا ہولوگرام قسم کی تکنالوجی ہے تو وہ بھی آگئی ہے یعنی کہ اس کے اندر میں نے باگ کی تھی ہاں آپ نے شاید کی تھی تو ہولوگرام قسم کی تکنالوجی ہے وہ بھی آگئی ہے اس کے اندر آپ کے یعنی کہ ڈیوائیس نہیں یوز ہو رہا صرف ایک پوجیکٹر ٹائپ ہے لیکن وہ آپ کا پورا ایمیج 3D ایمیج یا 4D 5D ڈیمینشنل ایمیج جو ہے وہ بنا دیتا ہے اور وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کا ایک پورا انسان ویسے کے دیسے ہی کھڑا تو یہ ڈیوائیس کو ریموو کر گیا اب ایسی چیزیں کہ یعنی کہ تکنالوجی کے ساتھ ساتھ یہ ایمپروو ہوتی جا رہی ہیں اور تکنالوجی کے اب یہ ڈیوائیس ہیں پیچھے ٹیکنالوجی ہے ڈیوائیس جو ہیں یعنی ہم لوگ کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ایک ڈیوائیس کو سٹیڈی کر رہے ہیں جو کمپیوٹر لیکن اوورال ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو اس میں ڈیلی بیسس پہ ایمپروومنٹس ہو رہی ہیں ڈیلی بیسس پہ نئی سے نئی چیزیں کریٹ ہو رہی ہیں لوگ ڈسکوری ہو رہی ہیں لوگ سائنٹس بیٹھنے میں اور کافی اس میں اندر انویشن آ رہی ہیں تو یہ چیزیں ہیں یہ تو کافی حد تک ہیں اس کے علاوہ جو آوٹپٹ ڈیوائیس میں جو ہمارے پاس ابھی بھی یوز ہو رہے ہیں ڈوٹ میٹرکس پرنٹرز ہیں لیکن آپ لوگ کی لیب کے اندر ڈوٹ میٹرکس یہ تھوڑا سا انکسپنسیو ہوتا ہے تو یونیورسٹیز کے اندر جاہتر یہ بھی یوز ہو رہے ہیں پھر سٹوڈنٹس کے لیے بھی کیونکہ یہ اتنا کسٹ ایفیکٹیو ہوتا ہے تو یہ ڈوٹ کے زیریعے یارنین پرنٹ ہیڈ جو اس کے جہاں سے یہ پرنٹ کرتا ہے اور وہ میٹرکس آف سمال پنز ہوتی ہیں اس کے افرق اس کے طرح وہ ایک 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 کرکٹر کو لکھتا ہوا جاتا ہے تو ایک ڈوٹ میٹرکس کے پرنٹ کر لیتا ہے ایک 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 چیٹ ایک چیٹ رنٹر ہے فارم کریکٹرز بائے سپرائنگ ٹائنی دروپس آف لیکوڈ انگ آنٹو ای پیس آف پیپر لیکوڈ کو تھوڑا سا وہ دروپ کرتا جاتا ہے انگر جو ہے اور پھر ایک فوٹو پرنٹر اپنے فوٹو آپ کی مکمل طور پر جسلا سے ہم لوگ اگر کہیں پہ فوٹو سوڈیو وغیرہ میں یعنی ان کے پاس بھی فوٹو پرنٹرز پڑے بھی وہ پورے کا پورا فوٹو آپ کی ڈسپلے کر جاتے ہیں اور ایف کلر کلر پرنٹر جو بنتی ہیں مارٹرز جو آپ نئی ٹیکنالوجی کاری ہیں جو اندر میرے حال میں آپ لوگوں نے فوٹو شوٹس بغیرہ بھی دیکھے ہوں گے فوٹو شوٹس میں آپ کسیم کی ایک ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے جو کہ صرف چھادی کے جو فوٹو شوٹس بغیرہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے تو اس میں جو پرنٹرز ہو رہے ہیں وہ بڑے بڑے پرنٹرز ہو رہے ہیں ایک تو ہم لوگوں کے نا جو کہ کلر پرنٹرز ہیں کلر پرنٹرز ہیں وہ چھوٹا چھوٹی دسپلے لے کے آتے ہیں لیکن اس میں ایک کچھ بڑے ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی ہو گئے اس میں جس میں آپ کے فلیکس مشین کی جو پرنٹنگ ہے وہ بھی ہو رہی ہے اسی ٹیکنالوجی کے اندر لیزر بھی ہے وہ بھی چیز ہو رہی ہے پھر آپ کا جو فوٹو فوٹو پرنٹرز ہیں وہ سپیشلائز پرنٹرز ہیں جو کہ آپ کے فوٹوز کے لیے زیادہ تر یوز ہو رہے ہیں وہ کلرڈ بھی ہیں ایک تو کلرڈ پرنٹرز ہیں اس میں اگر آپ کلرڈ ٹیکس دال تو کلرڈ ٹیکس بھی پرنٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ فوٹو پرنٹرز ہیں یہ سپیشلائز قسم کی ہیں جو زیادہ تر فوٹو کمپنیز ہیں اپنے پاس اور اس کے اندر بھی کافی امپرووڈ قسم کی ٹیکنالوجیز ہیں بڑے بڑے اور اسی پیچرز کے ساتھ اسی خوبصورتی کے ساتھ وہ پوٹوز کو پرنٹ کر دیتے ہیں اس کے پاس پر لیزر پرنٹرز ہیں یہ بھی ایک نئی علیدہ سے ٹیکنالوجی ہے لیزر پرنٹر کی یہ ہائی سٹویڈ ہے ہائی کوالیٹی ہے سٹورز ہیں انٹائر پیج بیفور پہلے اس کو سٹور کر لیتا ہے جیسا سے ڈاٹ میٹرکس میں تو ایک ایک ڈاٹ کو وہ ایک ایک کریکٹر بناتا ہے ڈاٹ 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 کرتا ہوا اور یہ بنائے گا تو وہ پھر ڈاٹ 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 لکھتا ہوا لیکن یہ جو ہے لیزر پرنٹر یہ پورے کا پورا پیج پہلے ہی ریڈ کر لیتا ہے ہمیں اندر شور کر لیتا ہے اور پھر اس کو پرنٹ کرتا ہے اس کے پاس پھر تھرمل پرنٹرز ہیں آپ کے تھرمل پرنٹرز یہ بھی کلرڈ بیکسز یہ یوز کرتے ہیں and heat to produce image of burning on to a special paper اپنی special paper ہوتا ہے جسا سے ہم لوگ یہ جو کرتے ہیں اپنی ایٹی ایم سے transaction کرتے ہیں اس کے اندر بھی یہ بھلے تھرمل پرنٹرز ہوتے ہیں جب ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ پرنٹ ریسیٹ بھی کرتے ہیں پھر ہم لوگ اس کو اپنی جو ریسیٹس بکرہ جب ہم لوگ مالز ہوتا رہا ہمیں شاپنگ کرتے ہیں اس میں بھی جو پرنٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو ریسیٹ نکال کے دیتے ہیں زیادہ تک وہ بھی تھرمل پرنٹرز ہیں وہ ہیٹ پہ ترو اس کو پرنٹ کرتے ہیں اور آپ کام کرتے ہیں اب اس کے علاوہ ہمارے پاس آوڈیو آوٹپورٹ سینجز میں سپیکرز ہیں سپیکرز کے ترو ہم لوگ آواز کو دیکھ آواز کو جان میری آپ کے جاری آواز تو ایک آوٹپورٹ ڈیوائیس کے ترو آوٹپورٹ ڈیوائیس کے ترو جا رہی ہے اچھا جی اب یہ کمبائنڈ انپوٹ اور آوٹپورٹ ڈیوائیس کے اندر جس میں فیکس مشینز ہیں آپ انپوٹ بھی کر رہے ہو اور آپ کے سامنے آوٹپورٹ بھی آجاتے ہیں اندر بیلڈن ہی ہے دونوں چیزیں اندر انپوٹ بھی ہو رہا ہے اور آوٹپورٹ بھی ہو رہا ہے یہ کمبائنڈ آوٹپورٹ ڈیوائیس اچھا جی انٹرنیٹ ٹیلی فون جسا سے بھی ہم لوگ انٹرنیٹ کے ترو زوم کے زوم شاپٹر کے ترو بات کر رہے ہیں یہ بھی انپوٹ آوٹپورٹ ڈیوائیس دونوں میں آگر تھا میں انپوٹ بھی کر رہی ہوں میری آواز انپوٹ ہو رہی ہے اور آپ کو آوٹپورٹ کی صورت میں وہ نظر بھی آرہی ہے پکچر بھی آرہی ہے میری آواز بھی آرہی ہے سمارٹ بورڈز ہیں سمارٹ بورڈز اس لئے آپ بات کی رہے آزل حسن نے بات کی شاید اس میں جو اس کول کے اندر بھی سمارٹ بورڈز آپ کے سامنے یہ پکچر بھی میں لگا دی اس سمارٹ بورڈز میں آپ اپنی مرضی سے اس کو لکھ بھی سکتے چیزوں کو ڈراغ کر سکتے ہو وائیڈ بورڈ یا سمارٹ بورڈز کی کر تو جو جو آپ لوگ گیمنگ وغیرہ میں بھی یوز کر رہے ہو بورڈز زیادہ تر گیم گرہ کھیلنے کے لیے جو اس کو گرہ یوز کر رہے اور اس کی بھی شیب ہے آپ کے سامنے آگی پیچھے کر رہے ہیں میں بھی انپوٹ تو ہم کر رہے ہیں اس کو بڈنان جو ان سے ممپلیس کر رہے ہیں اس کا آوٹپوٹ ہمیں کیسے ملے گا آوٹپوٹ اس کو سکرین تو نہیں ہوتی کس کے اندر یہ آپ نے جوائیسٹک کی بات کیا نا جوائیسٹک ساتھ اس کے اوپر بھی دیوائس ہوتی ہے جو نوٹ آپ نے کیا ہوگا سامسنگ کا نوٹ آتا اس کے ساتھ ایک سکتی ہے دیکھ بھی ریڈ رائٹ دونوں کا کام دونوں کا کام کار رہی ہوتی ہے یہ ایسی تیزہ ہیں جو دونوں کا فنکشن کر رہے جوائیسٹک ہے یہ آ آ آ آ ٹھیک ہے اور یعنی کہ ہم لوگ اس میں ریڈ بھی کر سکتے ہیں اس پر آ آ آ آ سکتے جوائیسٹک کی آ پوٹ اس ترہ ہوسکتی ہے جیسے گیم کھیلتے تو ہمیں وائیبریشن محسوس ہوتی ہے ہاں وائیبریشن بھی محسوس ہوتی ہیں پلس وہ ایک ہی ڈیوائیس کے اندر مل جاتی ہے ہم لوگ ایک ہی جگہ سے انپوٹ کرتے ہیں اور آ منیٹر کے ثرور لیکن جب ہم لوگ کمٹیوٹر یا ڈیسٹوپ کی بات کرتے ہیں اس میں لوگ علیہ 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 سو دیکھ لیتے ہیں ایک جیسے منیٹر ہے اور سی پیو علیہ 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 سو مم اس کو ذرا اپروف کر دیں اس کی کال کو کلا میٹنگ تو یہ لیپ ٹوپ ہیں یا یہ دوائیس ہیں یہ انپوٹ اور آؤٹپ دونوں ایک ہی جگہ پہ یوز ہو رہے ہیں لیپ ٹھیک ہے اس کے اندر ہر چیز انپوٹ آؤٹپ دونوں چیزیں ساتھ ساتھی ایک ہی جگہ پہ ملٹین ہو رہی ہیں ایک دوائیس کے دوائیس ہو رہی ہاں پہ لیدہ لیدہ سے ڈیوائیس دسٹوپ کی بات کر رہی ہی منیٹر ایک لیدہ ہے جسے انپوٹ اور آؤٹپ دیوائیس جس کے اندر دونوں ہی فنکشن ایڈ سیم ٹائم ڈسپلے ہو رہے ہیں سمارٹ بورڈ کے اندر جسے آپ سامنے آؤٹ پور نظر آتا ہے اس کے اندر دیکھنے تکنالوجی کیسے امپروو ہو کے سپیڈ کو کیسے اس میں منیج کیا گیا اس اور یوزر سٹور ای ورائیٹی آف ڈیٹا اون مین فریم سرور دیس ٹاک نوٹ بوک ہینڈ ہیل دیوائیس اور سمارٹ فون آ اب یہ جو آپ کے پاس جو سٹور ای دیوائیس ہیں سٹور آف کی شکل میں بھی ہیں آ دیس ٹاپ کمپیوٹر جو پھر نوٹ بوک ہیں ہینڈ ہل دیوائیس سمارٹ فون یا یا کوئی نہیں کئی طرح کسی ہیں جو یہاں پہ آپ اپنا ڈیٹا سی سی بھی سکتے ہیں آپ اس دیوائیس کے اندر ہارڈ مٹیریل کو اس میں آسکتی ہے آم ایم سی بگر میں آسکتی ہے لگ لیکن یہ کر مٹیریل ڈیٹا جو ایم کی جو بیٹس بیٹس ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یار رکھ بی مٹی بی مٹی رس رس گ بی اس و اور 1 ترابائٹ میں 2 رات بھائی ٹو پاور اکروم کی موطیمی ساتھ گا ضد میں سے ایسا کریں گا راہی ٹانتیا میں جانسے سے اڈا ہے اچھا پراہ ٹا کہا جانسے جانسے ہیں موسیقی لے مہتہ ہی ٹیمیلات میں مائن مائن چاہتا ہیں ٹھیک ہجی اینیس کو اچھا پھر کل کریں گا ٹھیک ہے جانسے ہمہاں ٹھیک ہے کہ ہممăn بلکہ ٹھیک ہے جانسے ہیں ٹھیک ہے جانسے ہمانہم in the process of transferring data instruction information from memory to storage medium writing to so that is and this process which is not saying that memory says storage medium then reading is the process of transferring these items from the storage medium i mean storage medium into the memory back to you is not saying story device کی اس کا میکنیزم اور اس کے پارس کے بارے میں بتایا ہے اب سپیڈ جو ہے آہ دہ سپیڈ آف کی سٹوریج دیوائیس سٹوریج دیوائیس کوئی بھی جس سے ہم لوگ نے کمپیوٹر کی بات کیا کوئی بھی اور میموری is defined by the excess time the time required to locate an item on a storage medium ہم لوگ جس سے کوئی بھی اپنی file کو دیسپری کرنا چاہتے ہیں جتنا time required ہوگا ایک میں آہ locate an item on the storage medium وہ ہی آپ کی سپیڈ کہہ راتے ہیں جتنی جلدی آپ اس چیز کو ریٹریف کر سکتے ہیں time required to deliver an item from memory to the processor اب میموری سے پروسیسر میں تک جانے کا جو time میں وہ آپ کی سپیڈ کہہ راتے ہیں computer کی اور وہی چیز اصل میں وہی technology کے تو improve کی جاتی ہیں maintain کی جاتی ہیں excess time of storage devices is as slow as compared to memory devices a storage device is slow ہے as compared to memory devices اگر slow ہے تو وہ اس کی ذہرہ کے سپیڈ کام ہی ہوگی memory کے اندر most RAM ہے storage devices میں hard disk کاتے ہیں flash memory cards and usb cds dvds magnetic disk کے اندر magnetic disk use magnetic particles to store items on the disk surface each particle on the magnetic disk represents a bit and formatting is the process of dividing the disk into tracks sectors and clusters formatting is the process of dividing formatting جو بھی ہوگی اس کے اوپر format کرنا کے لیے disk اندر اس کے اندر tracks sectors and clusters اس طرح سے یہ بھی دکھایا گیا ہیں یہ tracks ہیں جو cluster کی صورت میں یہ clusters اور sectors جو بنایا گیا ہیں وہ یہ سامنے آپ کے اس طرح سے divide کردی کر سکتا ہے کسید کردی اب ویلے تصمیم لے دنو اگل کر سکتا ہے ہوسف کر سکتا ہے اور جس اگر ہم لگ اس میں کوئی data شمالات تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اسی طرح سے آن لائن سوریج میڈیاز ہیں جس میں ہم لوگ اپنا ڈیٹا بھی سیو کر سکتے ہیں آ 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 اگر آپ کو بہت زیادہ یعنی کہ آپ نے اپنا کوئی کمپنی وغیرہ کا ڈیٹا منٹین کروانا ہے تو وہ آپ کو اپنی اپنی سرویسز کے اگینسٹ اپنے چارجز بھی پی کرتے ہیں پی کرنے ہوتے ہیں کمپنی وغیرہ کو اب جس سے فلوپی ڈسک ہیں اپٹیکل ڈسک ہیں یہ سٹوریش میڈیا دیکھ کونسیسٹ آف پورٹیپل ڈسک میڈ آف میٹرل بلاسٹک لیکر دیکھ کونسیسٹ آف پورٹیپل ڈسک ہیں اب یہ ساری تھی جناب